نوشکار یہ سیدھے تصویریں ہم آپ کو کرنال کے جار درم شالہ کے باہر سے دکھا رہے ہیں جہاں پر مائننگ کے جو ٹھیکتار ہیں وہ اپنی مانگوں کو لے کر کرنال کے ڈی سی آفیس میں گیاپن سوپنگ کے کیا کچھ مانگے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتانے ہی کوش کریں اور ان سے جاننے ہی کوش کریں آپ سے اپیل ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہے ہیں آپ ایک بار دیکھ سکتے کنال کے جار درم شالہ کے باہر سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر مائننگ کے ٹھیکتار جو ہیں وہ ہاتھوں میں بینر لے کر یہاں پر کھڑے اس سوئے یہاں سے جائیں گے کنال کے جلس چوالے میں ڈی سی کو جو ہے گیاپن سوپنگ ایک بار جاننے ہی کوش کریں گے جو یہ مٹی تھی دو جار ساتھ سے پہلے پہلے مائننگ سے باہر تھی اور ساتھ میں لگتے جتنے بھی راجیاں ہیں وہ پنجاب ہو چاہیے یوپی ہو ان کے اندر بھی جمیدار کی مٹی ہوتی ہے پانچ پوٹ تک کی کوئی پرمیشن نہیں ہوتی پر ہمارے اریانے کے اندر دو جار ساتھ میں جب امپرکاس چوٹالہ جی کے سرکار تھی تب یہ مٹی کو مائننگ میں کر دیا گیا تھا تب بٹے والے جو تھی نا انہوں نے اپنی یونین بنا گیا ہے انہوں نے اپنی نکلوالی تھی ان کا تو سال سال کی پرمیشن ہوتی ہے ہمیں روزگار تو دینے سے گئی سرکار جن لوگوں کو ہم نے روزگار دے رکھا ہے چاہے کسی نے دو ڈرائیور رکھ رکھے چار رکھ رکھے ان سے روزگار چھیننے کا کام اب یہ موجودہ سرکار کرنے لگ رہی ہے اوپر سے مٹی مائننگ میں تو تھی تھی ساتھ میں اینجیٹی ہمارے اوپر لگا دی ٹریکٹر ٹرالی دو لاغ ربے چلان ڈمپر چار لاغ ربے چلان دوبارہ بھر ہوگے دس لاک ربے کا چلان کان سے بریں گے اس کو نیا اپنے پورٹر لاغو کر دیا ان میں گاڑیاں اڑ جاتی ہیں یہ روانے نہیں کٹیں گے تو گاڑیاں نہیں چلیں گی جو گاڑیاں نہیں چلیں گے کان سے رالن پال ہوگا کسی کا بھی یہاں تک ہی ہے ہماری ہماری سمجھیا نہیں کسانوں کی بھی سمجھیا ہے ابھی کنج برہ کے اندر اپنے کھیت لیول کرنے لگ رہے تھے وہ بار سے پہلی کر ستے کھیت لیول کر رہے تھے سارے ساتھ ان اینجیٹی پکڑ کے لے گی بتاؤ تو کیسے ہوگا ہریانے میں کانون یہ سا ہے ہاں ہریانے میں کانون ہے نہیں ہے یہ کانون کوئلا کھان اور ریت کھنن انہیں پہ لاغو ہوتا ہے مٹی پہ یہ لاغو ہوتا ہی نہیں یہ مٹی پہ بھی وہی کانون سیم کانون لاغو کر دیا آپ لوگ نے دیرم سے سودھ کیسے لے اس کے ابھی پندرہ بارہ دو جارتے ہیں اس کو سید کالین کا جو ستر چلا تھا اس کے اندر چار ویدائکوں نے بھی ویدان سبا کے اندر یہ بات اٹھائی ہے کہ بھی مٹی کو مائننگ سے بار کیا جائے اٹھایا تو پہلے بھی ہے دبا دیتے تھے اب جب یہ انجیٹی کا نیا کانون لاغو ہوا نا اس کانون نے کام کرنا بلکل بند کرا دیا ہے کریں نہیں سکتا کوئی ایک عام آدمی چار چار پانچ پانچ لاکھ رپے کا اگر چلان اس کو بھگتنا پڑ گیا تو وہ کیسے کام کرے گا سادنوں کو بیکنے کی نوبت آئی ہوئی ہے ہماری ریلی ہوئی تھی جیند کے اندر All Earth More Association کی ساتھ تاریخ کو اس میں یہ فیصلہ تھا کہ ہر ڈسٹک وائز 22 کے 22 ڈسٹکوں میں ہم گیاپن ڈسٹی صاحب کو سومپیں گے اپنی اپنی جگہ پہ اس گیاپن کے بعد 20 تاریخ کا ہم نے الٹیمیٹم دیا تھا 20 تاریخ تک اگر ماری مانگے پوری ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں تو مانگے کاروائی کریں گے ہم کسی بھی سرکاری سنسطان پہ چاہے وہ گاؤں کی گھڑیا ہو چاہے وہ سڑکے ہو کسی کو بھی مٹی ہم نہیں ڈال لیں گے اس کے لیے چاہے ہمیں بوکڑتال پہ جانا پڑے جو بھی ہوگا یہ کاروائی اریانہ گورمنٹ کو جلدی سے جلدی کرنی پڑے گا پہلے بھی کوئی گیاپن دیا آپ لوگوں نہیں نہیں پہلے کوئی گیاپن نہیں دیا پہلی شروعات کی ہے یہ پہلی شروعات ہے ایسو سیسن کی لڑائی ہے ایسو سیسن کی لڑائی ہے پوری اریانے کی لڑائی ہے اور بائیس کے بائیس ڈشٹکوں میں صبح بارہ بجے گیاپن سوپ دیا جائے گا گرمیر جی کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے مدھم سے آپ کے بچاروں کے انسار جو سرکار نے یہ جو قدم ٹھایا ہے مال لو ایک ڈمپر ہے کسی کے پاس اس کا چار لاکھ روپے جرمانہ ایک ڈمپر سے ایک چار لاکھ کا جرمانہ نہیں برسکتا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سیل لیٹر لیاو اتنا سیل لیٹر لیاو دو مینے کا وقت تو ایسے نکل جاتا ہے تو کل ملائے کا بات یہ ہے کہ گریب آدمی اپنا جیون ویپن جو کر رہے ہیں ڈرائیور تو ایسی کے مادیم ہے یہ سرکار چاہتی ہے کہ ہم ان کو روزگار دیں گے یہ تو روزگار چھین رہی ہے انسی اور آپ کے مادیم سے ہم تو یہی کہوں گے سرکار سے جتنا جلدی ہو سکے اگر اس پر ایچار بھی مرس کر لے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کا سرکار کو بہت بڑا کھنیا جا بھگت نہ پڑے گا اگر بات کہیں تو دو ہزار سات میرے بادلا مائننگ سے باہر ہونا چاہیے بلکل اور ایک جیسے کوئی بھی گاڑی بارڈی لیول آتی ہے کمپنی کی گاڑی آتی ہے بارڈی لیول چھت سو بھٹ گی بارڈی لیول گاڑیوں کے بھی چلان کرتا ہے ہر ٹیو پچھاپ سا جار کے لاکھ لاکھ کے چلان کیوں کرتے ہیں چلان دونے چیئے تو ان کے اونے چیئے جو گاڑیاں بناتے ہیں وہ پانچ سو فٹس اوپر گاڑی نہیں بناو یہ چیار سو فٹس اوپر گاڑی نہیں بناو عام آدمی کا اس میں کیا مطلب کیا رول ہے یہ تو کمپنیوں پر جو بھی ہے کمپنیوں پر چلان ہونے چیئے اگر جب سرکار چلان کرتی آٹیو چلان کرتا ہے اب کسی قوم ڈمبر ڈال لے جاتے ہیں مٹی کا آتا ہے ڈمبر تھوڑی لے کے جائے گے کون ڈلوائے گا بارش آتا ڈمبر کوئی نہیں ڈلواتا تو ایسی بہت سی سمجھیا ہے کہ جو ہم نے ان کا سامنا کرتا پڑ رہا ہے اور سرکار اس کے بارے میں وہ کوئی سوز نہیں لے رہی ہے ایک تھے کے دار کے پاس پچاس آدمی ہے اور نورمل سی بیزار میں تنکھا ہے ڈی سی ریٹ میں بھی بیزار میں تنکھا نہیں ہوتی جو ایک آدمی پچاس آدمی کو روزگار دے رہا ہے سرکار اوپر سے کہہ رہی ہے روزگار دیں گے یہ تو روزگار چیننے کا کام کر رہی ہے سکتا ہوں تو ہماری مکہ منتری صاحب سے یہی مانگا ہے اور مٹی کو مائننگ سے الگ کیا جائے بار کیا جائے اور ایک اینجی ٹی کا جو ہمارے بھی بورٹ ڈالیا ہے اس کو بھی بار نکال لے جائے بلکل تو دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اس سمجھ کرنال کے اجاد درم شالہ سے جتنے بھی ٹھیکتار ہیں وہ اپنی مانگوں کو لے کر جو ہے ڈی سی کو گیاپن سوپینگ اور جھلت کے، جوال کی طرف جا رہے ہیں چلتے ہوئے اپنی مانگوں کو لے کر ڈھکتار جو ہے جو گیاپنние کے لیے جا رہے ہیں تصویروں میں آپ دے سکتے ہیں کس طرح سے ان کا کہہ رہا ہے کہ مائننگ کے جو ہے مائننگ کو مٹی سے الگ کیا جائے movkemне دے سکتے ہیں تصویروں میں دے سکتے ہیں کہ تاہل کے جائے درم شالہ سے جتنے بھی ٹھیکے دار ہے وہ اس سمیں چل چکے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر گیاپن سوپنے کے لئے تو تصویریں دکھائیں ہم نے آپ کے اس سمیں کی جو ہے کرنال کی جلسچوالے سے ہم نے آپ کو تصویریں دکھائیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے جتنے بھی مائننگ کے ٹھیکے دار ہیں وہ اپنی مانگوں کو لے کر گیاپن سوپنے ڈی سی کو اس سمیں جلسچوالے میں پہنچے ان کی مانگے ہیں کہ اگر بگرم بات نہ تو مائننگ سے علک کی جائے کیونکہ مائننگ سے علک ہے اور مٹی کا بھی چلان ان لوگوں کو بھاری چلان جو ہے وہ بھرنا پڑتا ہے وہیں پچاس ہزار سے لیں کہ ایک لاکھ تر کا مٹی کا چلان بھرنا پڑتا ہے اس لئے ان کی مانگیں کہ مٹی کو مائننگ سے علک کی جائے تاکہ اتنا بھاری چلان جو ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں بھرنا چاہی какую کہنا ہے کہ ہم چلان ہی بھرتے رہیں گے تو اپنا گھر کی سار چلائیں گے فیلال ابھی کرنان کے جنس چوالے میں گیاپن سوپنے کے لیے ڈی جی صاحب سے آئے اور ڈی جی صاحب کو گیاپن سوپنگ ہے کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا وہ بھی آپ تک پہنچانے کی ضرور کوش کریں گے ان لوگوں نے بیس ریٹ جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہوئے کہ بیس ریٹ تک اگر ہماری مانگیں پوری نہیں کی گئی تو پورے ہریانہ پردیش میں آج بھی گیاپن سوپا گیا ہے ہر جگہ پر اس کے بیس کے بعد بیس جنوری کے بعد ہر جگہ پہ دھرنا پردیش میں دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ ان کی مانگوں کے ساتھ تک سہمت اور کمٹ اپنی رائے ضرور بتائیں اس کو کس نظری سے دیکھتے ہیں کمٹ بوکس اپنی رائے ضرور بتائیں اور دیکھتے ہیں آئی بی آئی 24 نیوز کے ساتھ میں مسکانٹو دے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک